تو آج میں پھر آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کے ہیڈ کی ہر پرابلم کے لیے ریمیڈی جسے جو آپ کی ایک ہی ویڈیو میں سالف ہو جائے گی ساری آپ کی ہیڈ کے پرابلم تو ہمیں اس ریمیڈی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے گدارش کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کارن کر دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو رزانہ ملتی رہیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ش ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانچ پیاز لیکن ہم نے ان کو نہیں لینا ان کے اوپر کے سوکے چھلکے جو ہوتے ہیں ہم نے پانچ پیاز کے سوکے چھلکے لے لیے ہیں اور اب ہم نے ایک کڑا ہی لے لیا اور اس میں ہافلیٹر پانی ایڈ کر دینا ہے ہم نے دیکھ سکتے ہیں تو گائی ہم نے چھلکے اس پانی میں ملا دینے ہیں اور اسے تقریباً پاہ تین دو یا دو تین منٹ ہمیں اسے پکانا ہے اچھی طرح سے تو قائد ہم نے اسے ڈھک دینا ہے اور آپ نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا رنگ نہ نکل آئے تو قائد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے تین منٹ پکایا ہے اور اس کا کتنا اچھا ریڈ ریڈ کلر آ چکا ہے ہم نے اسے تین منٹ پکایا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چھوٹا چمچ میتھی دانے کا اور میتھی دانے کا ہم نے ایک چمچ ڈالنا چھوٹا اور یہ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کلون جی کا ایک چھوٹا چمچ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اسے ایک مزید ایک منٹ پکانا ہے اور پھر قائد آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں یہ جو سیرم ہے جو کہ آپ بزار سے ہزار پے کے لیے کھا لیتے ہیں اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو بہت اچھے ریزرٹس دے گا یہ آپ اپنے ہیر سیرم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ چھوٹے سے بڑے تک لگا سکتے ہیں اس کے بہت سے فائدہ ہیں یہ آپ کی ہیر گروت میں کام کرے گا آپ کے بال گرتے ہیں تو وہ نہیں گریں گے آپ کی ڈینڈرف کا حاتمہ کرے گا اور جن بچوں کے سار میں جھوئیں ہوتی ہیں ان کے سار میں بھی یہ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی پاور فول سیرم ہم بنا رہے ہیں تو گائز یہ اس کو پکنے دیں گے ہم اب ایک منٹ تو گائز ایک منٹ ہو چکا ہے اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کتنا ہم اسے چھلنے کی مدد سے اسے سٹین کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم تو گائز جس کا کلر آ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اب ہم نے اس میں ڈال لے ہیں دو ویٹیمن ای کیپسلز یون کے یلو کیپسلز ہمیں ڈال لے ہیں اور جن کے پاس ویٹیمن ای آئل ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا چمچ اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم نے اسے اچھے سے مکس بنا دیا ہے تو گائز یہ بن کر تیار ہے تو آپ اسے کسی بھی تھنڈا کر کے کسی بھی سپری بوٹل میں ڈال سکتے ہیں یہ میری ڈولز بوٹل کے سپری بوٹل ہے یہ میری ہتم ہو گئی تھی تو میں نے اب اس میں یہ ڈال لوں گے اور اگر آپ کو سپری بوٹل سے کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ یہ ڈروپر والی بوٹل میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو گائز میں نے یہ اپنے ڈروپر میں ڈال دیا ہے تو گائز اسے آپ نے نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے لگا کر مساج کر کر چھوڑ دینا ہے اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اسے چاہے تو کافی دیر بھی رکھ سکتے ہیں جسی لیے چاہے رکھ سکتے ہیں آہ تو گائز تو آہ تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیں کہ آج میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند گئی تو میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ان پر دیں تاکہ میری ڈیلی آئینوری ویڈیوز کنال شکریہ آپ کو ڈالی ڈیلی ملتا رہے تو گائز آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ ملتا رہے تو گائز موسیقی